مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے کیا میری بہنیں جو شادی شدہ ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ کونسی چار چیزیں ہیں کہ اگر وہ اس کا خیال رکھیں تو اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھے تعلقات استوار کر سکتی ہیں پہلی چیز آپ یہ جانیے میری بہن کہ آپ کا شوہر انسان ہے فرشتہ نہیں ہے غلطی کر سکتا ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے اس نے آپ سے نکاح کیا ہے تو اس کی غلطیوں کو بعض دفعہ نظر انداز کر لیں چشم پوشی اختیار کر لیں اس کی غلطیاں بار بار اس کو سامنے نہ دھورائیں اس کو یاد نہ دلائیں دیکھا میں نے کہا تھا نا آپ کو اگر آپ نے میری اس وقت سن لی ہوتی تو پھر آج یہ تھوڑی ہو رہا ہوتا آپ کے ساتھ اس سے گریز کیجئے دوسری چیز بہت 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 اہم ہے کہ آپ اپنے شوہر کو جس وقت وہ غصے میں ہوتا ہے اس وقت آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے اگر آپ اس وقت خاموشی اختیار کر لیں اگر اس وقت آپ اس جگہ کو تبدیل کر لیں اگر آپ اس وقت اس کے چہرے کے سامنے سے ہٹ جائیں اور خاص طور پر اس وقت آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں کہ آپ جواب نہ دیں اس وقت جواب نہ دیں چاہے آپ صحیح بھی ہوں اس وقت جواب نہ دیں کیونکہ الفاظ نہیں لہجہ نقصان پہنچاتا ہے صحیح بات کا غلط وقت نقصان پہنچاتا ہے تو جس وقت وہ غصے میں ہو اس وقت آپ خاموشی اختیار کر لیں وقت کا انتظار کریں جب آپ کسی کا شکوا کرنا چاہتے ہیں اپنے شوہر کی بہن کا اپنے شوہر کے بھائی کا اپنے شوہر کے والد اور والدہ کا اور کبھی کبھاریون اپنے شوہر کے بچوں کا کیونکہ جب آپ ایک بات بار 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 کہتے ہیں تو اس کی بس ہو جاتے ہیں اسے معلوم ہے کہ وہ کیا کرے اگر آپ اس کو جا جا کے یہی بتاتے رہیں دیکھو آپ نے بہن کی نہیں کیا دیکھو آپ کی بہن نہیں کیا دیکھو آپ کی بہن نہیں کیا دب کی بہن نہیں کیا کیا کرے آپ کی معنی یہ کیا آپ کی معنی یہ کیا اگر آپ یہ شکوا اور شکایتیں مستقل سناتی رہیں گی تو یہ آپ کے جو صحیح الفاظ بھی ہیں یہ بھی زہر لگنے لگ جاتی ہے بس ہو جاتی ہے وہ نہیں سننا چاہتا ہے آپ سے بھی چھڑنا شروع ہو جائے گا دیکھیں ایک انسان اس کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے اور کوئی چیز نا پسند ہوتی ہے یعنی اس کے اندر محبت کا بھی جذبہ ہے اس میں نا پسندیدگی کا بھی جذبہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جو بات ایسی خلاف تو اصول میاں بیوی کے درمیان ہو جائے یا گھر میں ہو جائے جو کہ بہتر نہیں ہے اس کے لیے ایک مناسب وقت پہ شیئر کرنا ہے یعنی پہلا سٹیپ یہ ہے تو اس کو شیئر کرنے کا مناسب وقت کیا ہوگا لیکن وہ وقت ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی بھی شیئر نہ کریں یہ بڑی غلط پہمی ہے کہ ہمیں وہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے ہمیں خاموش رجھنا چاہیے ہمیں دبا دینا چاہیے اس سے تو آپ کی اپنی بھی ذہنی اور جذباتی اور جسمانی حالت خراب ہو سکتے ہیں تو آپ شیئر ضرور کریں ڈسکس ضرور کریں کوئی چیز اگر ناپسندیدہ ہوئی ہے وہ ڈسکس ضرور کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو محبت والی باتیں ہیں پہلے جو اس کی اچھی باتیں ہیں اس کو بیان کریں دیکھیں یہ اللہ نے ہمیں بتایا الحمدللہ رب العالمین پہلے کہو مالک یوم الدین پہلے کہو رحمان الرحیم پہلے کہو پھر کچھ مانگو تو اسی طرح اگر آپ کو کوئی چیزی بات پر توجہ دلانی ہے جو آپ کو بودر کر رہی ہے اس میں آپ کی یہ بات بہت اچھی ہے آپ نے اُس دن یہ بات بہت اچھی کی تھی آپ نے اُس دن یہ بات بہت اچھی کی تھی یہ والی بات تھوڑی سمجھ میں نہیں آئی آپ یقین والے کہ آپ کا بھی جو آپ بات بتانا چاہ رہی تھیں وہ بوٹل اپ نہیں ہوگا اور سامنے والے کو یہ ایسی تنقید نہیں لگے گی کہ جیسے آپ نے اس کو چیلنج کر دیا اگر میری بہنیں ان چار باتوں کا خیال رکھتی ہیں تو ان کی جو زندگی ہے ادواجی زندگی ہے وہ بہت بہتر ہو سکتی ہیں وہ بہت اچھے کے بعد ہم چاہتگی ہے ہم چاہتے ہیں جائیں